انسان کا پیٹ جس نے آلات کے ساتھ جتنے آلات کے ساتھ انسان کا پیٹ کام کرتا ہے اتنے آلات کو اگر زمین پر پھیلائی جائے اتنی مشین کو اگر زمین پر پھیلائی جائے تو بیس اکڑ زمین کم پڑ سکتی ہے جو اس کا پیٹ کام کرتا ہے جو انسان کا پیٹ کام کرتا ہے بیس اکڑ زمین کم پڑ جائے گی جتنا اس کا پیٹ اتنا چھوٹا پیٹ اس طرح کام کرتا ہے کھانے کی عادت ہے کیا عادت ہے کہ ہم اسے کھاتے ہیں اور پیٹ میں جاتا ہے پھر ہمارا خون بنتا ہے گوشت سارا کچھ بنتا ہے لیکن ماں کی شکم میں تھے ہم اپنی ماں کی پیٹ میں تھے تو کیوں کیسے کھاتے تھے اور یاد رکھیں اللہ تعالی جب انسان کے صلب سے جسو بانی کو منتقل کر کے ماں کے شکم میں دیتا ہے تو اس وقت ایک لوٹڑا بنتا ہے پھر تین چالیس کے بعد اللہ تعالی اس کے اندر روح کامتا ہے تو یاد رہیں کہ انسان کا قالب جنہی بنتا ہے حیعت بنتی ہے جس وہ بنتا ہے ان میں سب سے پہلے اللہ تعالی ناف کو پیدا فرماتا ہے ناف کو ناف کو پیدا فرماتا ہے ناف کو کیوں پیدا فرماتا ہے اس سے صاحب ظاہر ہو گیا اولادیں پیدا ہو جائے کھانے کی فکر تم نہ کرو انسان کا جسم بنانے سے پہلے اللہ تعالی انسان کو کھلانے کا انتظام پیٹھ کے اندر فرما دیتا ہے پہلے ناف کو پیدا فرماتا ہے اب اس ناف کے اندر کیا ہوتا ہے ہم ماں کا خون پیتے ہیں ہم لوگ ماں کا خون پیتے ہیں ماں کے پیٹ میں اسی لئے ماں کا خون رک جاتا ہے خون پیتے ہیں اب خون پینے کا طریقہ تھا کہ ہم حلق میں ڈال لیتے حلق سے پیٹ میں جاتا لیکن خون پینے کا ایک الگ طریقہ نیچے سے اللہ تعالی نے ناف کو پیدا فرمایا ناف کو کیوں پیدا فرماتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ پیٹ سے بھی کھلا سکتا تھا تو ناف سے اس لیے کھلایا ہے خون دمِ مصفو ہے یعنی خون ایک طاقہ بھر کپڑے میں لگ جائے تو لاپار کپڑا بگیر دھولے ہوئے بگیر دھولے ہوئے نماز نہیں ہوگی ایک طاقہ سے کم ہو جائے تو اسے بھی دھولنا واجب اسے لکا کر نماز پرنا جائز نہیں اگر موسی اللہ تعالی ہمارے حلق میں خون دال دیتا ہمارا حلق خون سے ناپاک ہو جاتا ربِ قدیر ہمارے سارے حلموں کو اگر خون دال دیتا تو اس خون کی وجہ سے ہمارا سارا حلق سارا پیٹ ناپاک ہو جاتا لیکن ربِ قدیر کی مہربانی پر مربان جائے گی اس کی رحم مہرباری پر مربان جائیے اس ربِ قدیر نے ناپہنے تک ہمیں خون کھلایا تو کس انداز میں کھلایا ناپ کے ذریعے سے کھلایا تاکہ یہ بندہ دنیا میں جانے کے بعد ایک سو سال اسی سال ناپہ سال ساکھ سال جیئے تو جینے کے میں یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالی نے میرے حلق کو میرے روپ کو میری زبان کو میرے اندر کے حصے کو خون نہ ڈال کر کے کس طرح پاک رکھا ہے ہمیں اپنے حلموں کو کس طرح پاک رکھنا ہے اگر وہ تمہیں مصبو کے بجائے آج اگر کوئی شراب کھال رہا ہے آپ بتائیے رب کی مہربانی کو کس طرح پھلا رہا ہے رب کی کرم فرمائی کو کس طرح پھلا رہا ہے وہ رب ہے آپ کو ماں کے شکم میں نومنے تک بات رکھا ہے اور اس رب کی قضا کے خلاف اس رب کی مرضی کے خلاف مشیعہ کے خلاف آپ دنیا میں آ کر کے اپنے حلموں میں شراب دار رہے ہیں اپنے حلموں میں حلموں میں آپ تاڑی اور شنشے کی چیزیں گار رہے ہیں خدا کی قسم ہم سے بڑا رافی قوم بزرتا ہے اسی شراب دار پڑھئے دور در پاک اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم آپ کا بیٹا آپ کی بیٹے کے سامنے اگر کوئی دوسرا یہ کہہ دے کہ اے قربتہ 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 لفظ کہتے ہیں تو آپ کو غصہ آئے گا نہیں آئے گا غصہ غصہ آئے گا ضرور آئے گا آپ کے دامات کو اگر کوئی قربتہ کہتے ہیں تو بڑھا یہ غصہ آئے گا اور ہماری ماں بہنوں کو داندھیوں کو تو سب سے زیادہ غصہ آئے گا کہ ہمارے دامات کو قربتہ کہتے ہیں لیکن خدا کی قسم ایک جوان بیٹا آپ کا ایک جوان گوتا آپ کا ایک جوان بدیجہ آپ کا ایک جوان دامات آپ کا دامات سن بیٹا آپ کا اگر شراب بھی کر کے آ رہا ہے تو یہ قربتہ سے ہی بہتر ہے کیسے قربتہ نہیں ہے ہور سے شراب پیا شراب لگی ہونی آ گئی ہے ان کے ہور اچھا قربتہ اگر کسی قربتہ میں موں ڈال دے تو اس کا مسئلہ کیا ہے ہماری ماں بہنے بہت بہت سے سمانت کرے اس لیے کہ ان کے ہاں مسئلہ بہت اہم رہتا ہے اتنا ہے قربتہ نے موں ڈال دیا اور چپڑ چپڑ کی آواز گھر کے اندر بھی جاتی ہے شوہر بولا کہ دیکھو کتا پانی پی رہا ہے اچھا ہے تو کیا ہے وہ پانی ہے خالی بڑا 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 خالی پانی بھی خالی ہے پانی ہے تو پانی یہ خالی کیا پانی ہے نعوذ باللہ بولنے کا انداز اللہ کی نیامت کو مک بھولائیے اللہ کی نیامت کو ظاہر بکیجئے اس پانی کی قیمت قدر و قیمت جار نہ ہو مہراشتہ کی سرزمین پر جائیے راجستان جائیے صرف بھارش کا پانی ایک ایک گھنے میں جمع رکھتے ہیں ساپ ہوتا ہے وہی پانی صرف پیتے ہیں پینے کا صرف وہی پانی ہے ہمارے ماں میں نے کرتے ہیں وہ خالی پانی ہے جانے دیجئے کیا ہے خالی پانی یعنی پانی کچھ نہیں ہے اللہ حافظ پر اگر پانی نہ ملے تو یہ انسان کہاں سے کھاں جلا جا رہا ہے تو وہ پانی بھارتی میں پانی رکھا رہا ہے گھتا آیا اور گھتا آ کر کے چپڑ چپڑ اپنی زمان لگا کر کے پانی پی بھی گیا تو آبان سنتے ہیں وہ شعر کہتے ہیں کہ جا جا دیکھو گھتا پانی پی رہا ہے وہ عورتیں کیا کہتے ہیں کوئی پانی خالی پانی صبح کیا گئے ہیں ایک ہاتھ ہمارا اور وہ بارٹی کو کھو دیا بس سبز کے بعد اس میں چاول ڈال دیا سبز ڈال دیا ہمارا سبز پکا رہی ہے چاول نہ دائی ہے ناؤزباللہ سبار ناؤزباللہ دو مرتبہ تک بھی دھو کر کے اگر اس میں چاول ڈال دیا تو وہ چاول بھی ناؤزباللہ ہو جاگا ہے تین مرتبہ ہونا فرض ہے ماں پہ نے یاد رکھیں بہت ایک مسئلہ ہے کہیں آپ اپنے بار بچے گھر والے وہ حرام تو نہیں کھلا رہے ہیں حرام تو نہیں کھلا رہے ہیں ناؤزباللہ تو نہیں کھلا رہے ہیں اور ناؤزباللہ آئے گا تو زہر میں کیا سلاح الدین ایونی بننے کی صلاحیت ہو رہا ہے ایسے بچے تو شہدہ نہیں بلکے رہا ہے اس لیے ایک مرتبہ پانی سے تین مرتبہ ہونا فرض ہے پانچ مرتبہ ہونا مستحق ہے امام شافعی کے ہاں پانچ مرتبہ ہونا فرض ہے امام احمد اتنے حمبر ساتھ مرتبہ ہونا فرض ہے پانچ کو دھونا فرض ہے تو پانچ مرتبہ ہونا فرض ہے سارے پاما نے ایسی پانٹی ایسا برورن جس میں خورتہ نے مو ڈالانا ہے اسے تین مرتبہ ضرور ہوئے ایک مرتبہ مٹی سے دوئے ہیں یہ دونہ سنت ہے اور تین مرتبہ پانی سے دوئے ہیں یہ تین مرتبہ مٹی اور پانی ملانا کے دونہ یہ فرض ہے برطن پاک نہیں ہوگا اب بتائیے آپ کا جوان بیٹا آپ کا جوان بیٹا آپ کا دامات آپ کا سچ بیٹا آپ کا بھانجا دو آپ کے ہمیں بندر کھایا تھا کھڑیا بازار گئے نکھرل بازار گیا شراب کی ہڑے میں گیا شراب پی کر دی آیا اس کی ہوت میں شراب لگی نیوی ہے آپ نے فورا کھانا دیا کھانا ننابل کیا گلاس دیا گلاس میں پانی پیا اسی ہوت سے کیا جس ہوت سے شراب کیا تھا اور وہی ساہم لگا جس ہوت میں شراب لگی ہے تو اب گلاس کا عالم یہ ہوا کہ اس گلاس کو اتنی مردہ دھونا فرض ہے جتنی مردہ باقی کھڑا کے لیے دھونا فرض ہے آپ کے جگر کا کھڑا ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا مادلہ پاند ہے لیکن آپ کی خرمیں مہمدن ہوگا کے بھی شراب پینے ملا یہ خدا سے سانت پہ پتہ رہے یہ خدا بہتروں کے دیری مرکبہ پہتہ رہے ایک انسان شراب دیا ہوا پہ لگا دے اس فردن کے بہترے کی طرح ضروری ہے ورنہ آپ کا فردن پاک نہیں ہو سکتا ہے اس لیے حضرت سب سے بڑی بنیانی چیز نشاہ کو دور کیجئے شراب کو دور کیجئے ابھی بیتا یہ ایک چھوٹا سا بچہ چار سان کا وہ بولا کہ بھٹکا نہیں کھائیں گے جبکہ ہم نے کہا تھا کہ تم کون سی خدای روکو لیکن بچہ نے کیا کہا کہ ہم بھٹکا نہیں کھائیں گے جب جاہلوائی آگے کہو کہ ہم بھانیں نہیں دیں گے تب بچے نے کہا کہ کھانیں بھی نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے وہ بچہ بھٹکا کھا رہا ہے وہ بچہ بھٹکا کھا رہا ہے تو یہ ہم جوان اور ہمارے بچے نہیں بگڑتے ہیں آج سے بیس سال پہلے اپنے دانا کی حالت جانتے تھے یہ بیٹھا گھرے بیٹھا کے سامنے میں دوٹی کرسی پر یہ پالش کی ہوئی کرسی پر نہیں ہاتھ کی بنائی ہوئی پرسی پر دادا بیٹھ کر کے رہتا تھا مچھر گاٹتا تھا اس کی جگہ پہ گھڑا مارتا تھا مچھر کی جگہ پر اور دادا مطلب کے بعد بیٹھ گاٹا تھا فنا میرا پوتر کہاں گیا اور کب تک آلے گا ایک بڑا مزرگ عمل کرتا تھا حدیث پر عمل ہو جاتا باتا فرماتے ہیں تو اگر اب سورج قروب ہو جائے تو اپنے بچوں کی شیعاتی سے احفاظت پر لو اپنے بچوں کو بھراؤں پہ پہ پھر ہو ایک بچے کے بارے میں بچوں تک پورے مزرگ ہمارے بیٹھ کر کے بچوں کی نگرانی کر رہے تھے یہ شراب کا دور دعویٰ کم تھا کٹکا کا دور دعویٰ کم تھا ہم نے اپنے آبا و اصداد کو دیکھا ہے کہ آپ نے اپنے آبا و اصداد کو نہیں دیکھا کہ آپ کو باپ آپ جب جمعہ سال کے تھے ایک اتائیو لے گا کہ آپ کا باپ آپ کے دعویٰ پر منجھوانا کرنا تھا آپ کو صحف کروانا تھا آپ کا باپ اپنی بیٹھا سے دعویٰ منجھوانا تھا کیوں ایسا؟ یہ وقوب بن گیا تھا کیوں بند گیا دادا کے ساتھ وقوب مگر باپ اسے خرصت رہی اکتہ کوتہ کی نگرانے گئے مگر باپ ایسے دادی کو خرصت رہی کیوں ایسے دادی پیوک کو بند گئی کیوں میری کوتی کہا جا رہی ہے ایسے دادی کیوں پیوک کو بند گئی خاتل بن گئی میری نتری کہا رہی ہے ایسے پاک کر رہی ہے کیا ہے کس کا قصور ہے خدا کی قسم اگر پڑھ بڑے لوگ سمرداتے تو یہ جواب نہ پکڑتے پڑھوں کی کلیف کا ایک اشارہ انسان کی زندگی میں ایک ایسے لاکھ پیدا کر دیتا ہے ایسے کبرا کا ایک جملہ ایسے بیٹھا تو پیت المقدس کو آزاد کر لے گی یہ پیدا ہوا اور اگر دیتا ہے بچہ سننا تھا تیاری شروع کر رکھا نقیز ساتھ کی عمر میں پیت المقدس کو آزاد کروا لیا اس لیے حضرات آج دوئیسہ بھی عمل کی گئی اور کچھ بھی کی گئی سب سے اولین چیز آپ کو یہ جاننا نازم ہے جو میں نے قرآن بات کی آیت کی تلاوہ کی ہے اللہ تعالی نے شاہد فرماتا ہے اور وہ میدانِ محشن شخص فرماتا ہے حتی ادابہ جاؤ یہاں تک کہ جب سب لوگ میدانِ محشن میں اکتھا ہو جائے گی آرہ ہو مرد ہو جواب بچی ہو جواب بچے ہو بوڑے ہو ہر ایک جب میدانِ محشن میں جواب ہو جائے گی اگرچہ ہاں عمر سب کی اکھارہ سال کی ہوگی لیکن عامال کی بنیاد پر ہم کی عمر بوڑہ جالا جائے گا وہ بوڑہ لگے گا بوڑہ اور جبکہ عامال اچھے ہوں گے وہ پڑیئے جواب لگے گا اپنی طاقت پر چلے گا میدانِ محشن میں ادھر سے ادھر دوئے گا وہ پھرے گا آزاد ہوں گا ورور قید میں گرفتار رہے گا میدانِ محشن کی نویت اور اس کا تقشہ لکھے قدیر بیان فرماتا ہے حد حدہ ادھر مات جاؤ یہاں تک کہ جب لوگ میدانِ محشن میں جبکہ ہو جائے گی شہدہ علیہی شہدہ علیہی ان کے خلعہ گواہی دیں گے کیا سم ہو ان کے کان گواہی دیں گے سب کے پاس کان ہے پہلا گواہ کان کو بنا لیجی کان پکڑیئے کان پکڑیئے صحیح کرتے ہیں تب آپ کو یاد رہے گا اپنے کان کو پکڑ کے یاد رکھیئے آپ کا پہلا گواہ کان ہے اور اگر کان کو مزار کہتے ہیں ہماری ہماری میں آواز نہیں چاہیے سب لوگ کان کو بھوک ڈائٹ کر کے بند کر لیجئے گا اس کے بعد دیکھے گا ایک آواز چلے گی اس آواز میں دیکھے گا کیا چلے گا ہے یعنی جنرک کی نہروں کی کیانوں کی جنرے کی آواز آ رہی ہے یا جنرک سے پیٹ پھرے کی آواز آ رہی ہے اپنے کانوں کو پھن کیجئے ہر 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 کے قدیم سے محصہ کیجئے اپنے آمالوں کو سامنے رکھئے اور سمجھئے پیٹ کی نہر پر بھی ہے یعنی جنرک کی نہر پر بھی ہے اپنے کانوں سے بھی ساتھ پوچھئے اس لیلی وہ آپ کا پواہ ہے آپ کا پواہ ہے آپ یاری کرنا رہے ہیں تھوڑے سے تنہا اپنے کھر پہ جا کر بھی کر لیجئے گا اپنے کھر پہ جا کر بھی کر لیجئے گا صرف 24 گھنٹے میں آتھا منٹ کے لیے آتھا منٹ کے لیے کان کو بند کیجئے اور اس کے اندر ایک آواز پانی کے جنرے کی آمار جو آ رہی ہے آپ اپنے آمار کو سامنے رکھ لیجئے گا آمار کی بناظر میں دیکھئے گا کہ وہ بہر ہر کارسی پہ رہی ہے جب اپنے آبے پوسر کے پہ رہی ہے یا کہ جب اپنے خونوں میں مقین ہر پہ رہی ہے یہ انتازہ خود بھی لگائیے خود بہا سبا کیجئے اپنے نفس کا انصاف کرتے رہیے یہ ہے کہ انسان بات کر کے جتنا کچھ کرنا چاہے کچھ بھی نہیں کروائے گا جب جب کہ اپنا وہاں سبا شروع نہیں کرے گا تو پہلا گواں پہلا گواں کون ہے شاہد